بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ڈاکٹر مذہباریس امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کی زندگیوں میں برکتیں اور آسانیاتہ فرمائے آج ہم شروع کریں گے اپنا گیارمہ برج جسے برج دلف کہا جاتا ہے ان کے لیے دو ہزار چوبیس کا سال کیسا رہنے والا ہے وہ تمام ہم ڈسکس کریں گے اس ویڈیو کے اندر اور اس سال کے اندر کون کون سے ایونٹ ہو سکتے ہیں کون سے پوزیٹیو کون سے نیگٹیو وہ تمام ایونٹس کو ہم ڈیٹیل کے اندر اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے اگر ہم اس ویڈیو کے اندر دیکھیں تو ایک اوورویو دیکھ لیتے ہیں کہ برج دلف والے افراد کے لیے دو ہزار چوبیس کے اندر کیا ہونے والا ہے اس کی ایک سمری کی طرف چلتے ہیں دو ہزار چوبیس میں جو برج دلف ہے اس کا جو رولنگ پلینٹ یعنی جسے زہل کہا جاتا ہے یہ ایسینڈنٹ کے اندر موجود ہے اور یہاں پر یہ ایک بہت پوزیٹیو بہت ہی بینیفیشل ریزرٹ جنریٹ کر رہا ہے سپیشلی ایکوئریس ایسے افراد جن کا ایسینڈنٹ یعنی لگن جن کا طالب برج دلف ہے برج دلف ہے ان کے لیے بہت ہی بہتر رہے گا بہت سازگار اور اچھے یہاں پر اس کے ریزرٹ جنریٹ کرے گا اور آپ کے جو صحت کے معاملات ہیں وہ بہتر رہیں گے فیصلہ کرنے کے حوالے سے یہ سال اچھا رہے گا امپورٹنڈ ڈیسیجن لے سکتے ہیں اور آپ کی لائف کے اندر ایک ڈسیپلن ہوگا آپ سٹرگل کریں گے اور اس سٹرگل کی نتیجے میں آپ کو شاندار کامیابیاں ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں جوپیٹر یکم مئی سے آپ کے تیسرے گھر میں رہے گا اور یہاں سے یہ آپ کے ساتھویں نومے گیار میں گھر کو ایسپیک کرے گا تو آپ کی آمدنی میں اضافہ شادی کے معاملات اچھے شادی شدہ زندگی میں بہتری شادی ہونا کاروباری ترقی آپ کی تقدیر جو ہے اس کے اندر بہت ہی بہترین پوزیٹیو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل و کرم سے آپ کی زندگی میں بہت اچھی چیزیں ہونے جا رہی ہیں اور آپ اس سال فلاحی جو کام ہے چیریٹی کے کام ہے اس کے اندر بھی بھرپور ایکٹیو رہیں گے سوشل آپ کام کریں گے پوزیٹیو کام کریں گے اور اس کے ریوارڈ میں آپ کا جو نیم فیم آپ کی عزت ہے اس وقار کے اندر اضافہ ہو سکے گا دو ہزار چوبیس میں اگر ہم دیکھیں تو اس سال میں آپ کے دوسرے اور آٹھوے گن میں راہو کیتو کی جو موجودگی ہے یہ آپ کو اپنی ہیلتھ کو تھوڑا سا فوکس کرنا پڑے گا سپیشلی آن ایسپیکٹڈ ایونٹ یعنی ایکسیڈنٹ سرجری اس طرح کی سٹیویشن ہو سکتی ہے اب ہم ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں برجے دلو ان کے لیے دو ہزار چوبیس کیسا رہے گا ان کی محبت کے معاملات اگر ہم ان کی محبت کے معاملات کی بات کریں تو دو ہزار چوبیس میں آپ کے پانچوے گھر پر سورج اور مریخ جو ہیں یہ پلینٹس ہیں یہ ان کا اکوپیشن ہوگی یعنی یہاں پر ہوں گے سال کے آغاز میں تو ممکنا طور پر جو آپ کے جو رومانوی معاملات ہیں آپ کے لیو افیرز ہیں ایموشنز اس کے اندر آپ کو پرابلم فیس کرنا پڑ سکتی ہے غلط فہمیاں پیدا ہو سکتے ہیں تنازات ہو سکتے ہیں جنوری کے مہینے میں آپ نے تھوڑا سا خود کو سنبھالنا ہے بہت زیادہ آپ نے پوزیسیو نہیں ہونا ورنہ یہ آپ کا جو ریلیشنشیپ کا یہ ٹوٹ گائے گا اس ٹائم پیڈر کے بعد فروری اور مارچ کے مہینے آپ کے لیے اچھے نظر آتے ہیں اس میں پوزیٹیف ایمپیکٹ ہوگا پلینٹس کا اور آپ کے جو تعلقات ہیں وہ بحالی کی طرف جا سکیں گے اکویریس کے حوالے سے اگر ہم مزید اس سال میں دیکھیں جون جولائی نومبر دسمبر یہ ایسے مہینی ہوں گے جس میں آپ کو محتاط ہو کر چلنا ہے اپنے ریلیشنشیپ کو لے کر ادر وائز آپ کا ریلیشنشیپ بریک ہو سکتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں ان کے کیریئر کی دوہزار چوبیس میں ان کا کیریئر کیسا رہنے والا ہے آپ کے کیریئر کے حوالے سے دیکھیں تو زہل جو آپ کا رولنگ پلینٹ ہے وہ آپ کے تیسرے ساتھوے دسویں گھر کو اسپیکٹ کرے گا تو یہاں پر زہل کے جو پوزیٹیو ریز ہیں پوزیٹیو اس کے افیکٹس ہیں وہ آپ کے آپ کی ہیلتھ کے حوالے سے آپ کے کیریئر کے حوالے سے بہت پوزیٹیو رہے گا آپ کو کوپریشن ملے گا اپنے کولیکس کی طرف سے اپنے ہائیر جو آثورٹیز ہیں ان کی طرف سے آپ کے کیریئر کے اندر پوزیٹیو چیزیں آنا شروع ہو سکیں گی اور جو آپ اگر پرموشن کے حوالے سے پرشان ہے تو انشاءاللہ آپ کو اس سال پرموشن مل سکتی ہے آپ کے کیریئر کو لے کر اگر ہم دیکھیں تو جولائی اور اگست کے درمیان میں آپ کے لیے کوئی بہترین اپرچونیٹ آ سکتی ہے جس سے آپ کو کیریئر میں آپ کو مدد ملے یا آپ کو کامیابی مل سکتی ہے ترقی مل سکتی ہے اور اگست سے اکتوبر کا جو دورانیا ہے اس ٹائم میں جو ہے وہ آپ جوب چینج کرنا چاہ رہے ہیں کوئی آپ کو اس طریقے سے آفر آتی ہے تو وہ وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں برجے دل والے افراد کے تعلیمی معاملات کیسے رہنے والے ہیں اس سال کے اندر تو یہ سال تھوڑا سا ان کو سٹرگل کرنا پڑے گا اپنے پڑھائی پر فوکس کرنا پڑے گا اور اپنی سٹیڈی پر ان کی جو کنسنٹریشن ہے وہ نہیں ہوگی جس کی وجہ سے ان کو تعلیمی معاملات میں پرابلم فیز کرنا پڑ سکتی ہے تاہم فروری اور مارچ کے جو مہینے ہیں ان کے لیے اہم ہیں اپنے پڑھائی کو فوکس کریں اور آپ نے اس میں سخت محنت کرنی ہے تب انشاءاللہ آپ کا جو جو تعلیمی ریکارڈ ہے تعلیمی معاملات ہے اس میں آپ کو کامیابی مل سکے گی اپرل اگس نومبر آپ کے لیے کوئی ڈیفیکلٹ منت ہو سکتے ہیں اس میں آپ کی ایڈیوکیشن کے معاملات سٹیڈی پر فوکس نہ ہونا اس طرح کے سچویشن نظر آ رہی ہے اب ہم بات کرتے ہیں ان کے مالی معاملات فانانچل میٹرز کیسے رہنے والے ہیں تو یہ سال آپ کے مالی معاملات کے حوالے سے بہت اچھا رہنے والا ہے اور سورج اور مریخ سال کے شروع میں ہی آپ کے گیارمے گھر میں ٹرانسٹ کریں گے تو آپ کے مالی معاملات میں بہتری ارننگ ریسورسز میں اضافہ اور بگ ڈیسیجن لینا اور سوشل سرکل میں آپ کا بہت زیادہ انفلونس ہونا یہ آپ کے لیے نظر آ رہا ہے اس سال کے اندر اور آپ کے ایکسرا ارننگ ریسورسز بھی بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں ان کی میریج کے حوالے سے ان کے شادی شدہ زندگی کو دیکھیں یا ایسے افراج ان کی شادی نہیں ہوئی تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایسے افراج جو میریڈ ہیں ان کی لائف کے اندر اتار چڑھا ہو رہے گا اس سال اور زہل آپ کے سیونت ہاؤس کو بھی اسپیکٹ کرے گا تو یہاں پر آپ کا جو ممکنہ اس کے اثرات ہو سکتے ہیں آپ کے سیونت ہاؤس پر یہاں پر آپ کو اززواجی معاملات کے اندر ٹینشن ڈپریشن اس طرح کی سٹویشن فیس کرنا پڑ سکتی ہے پانچ فروری سے تیہیس اپریل کے دوران مریخ آپ کے بارویں اور پہلے گھر سے گزرے گا اور آپ کے ساتھویں گھر کو برائے راست متاثر کرے گا تو یہ آپ کے جو میریٹل لائف ہے اس بھی ڈسٹربنس پرابلمز اور شریک حیات کی صحت کے معاملات اس میں خرابی اس طرح کے معاملات کی طرف نشاندہ ہی کر رہا ہے بارہ جولائی سے چھبیس اگس کے دوران آپ کو اپنے لائف پارٹن کے ذات بہت ہی محتاط رہنا پڑے گا کیونکہ یہاں پر اختلافات میں شدید اضافہ ہو سکتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں ان کے کاروباری معاملات کاروباری معاملات میں دیکھیں تو یہ سال ان کے لیے اچھا رہے گا کاروبار کے اندر ترقی ڈیویلمنٹ پوزیٹیونس اور آپ کے جو بزنس ہے وہ گروہ کر سکے گا اگر آپ پارٹنرشپ میں کام کر رہے ہیں تو تب بھی یہ آپ کے لیے سال اچھا رہے گا آپ کے بزنس کے اندر کامیابیاں نظر آ رہی ہیں اب ہم بات کرتے ہیں ان کی جائداد اور گاڑی اسے ریلیٹڈ میٹرز کیسے رہنے والے ہیں ان کی پروپٹی اور ویہیکل سے ریلیٹڈ ہم بات کرتے ہیں ان کے ذائچے میں اگر ہم دیکھیں تو پروپٹی یا ویہیکل کی خرید و فروغ جو ہے یہ فائدہ مند رہے گی اور اس سے ان کو بینفیٹ ہوگا پروفٹ ہو سکے گا اور اس طریقے سے یہ اپنی پروپٹیز کو پرچیز کر سکتے ہیں اچھی پروپٹی پرچیز کر سکیں گے اگر سیل کر رہے ہیں تو یہ ان کی پروپٹی اچھے جو پرائس ہے اس سے سیل ہو سکے گی اسی طریقے سے ان کے لیے اگر ہم دیکھیں تو جون جولائی ستمبر اکتوبر کے مہینے اہم نظر آتے ہیں اس میں کامیابیاں اس کے اندر پروپٹی سیل پرچیز اور ویہیکل سیل پرچیز کرنا آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا اب ہم بات کرتے ہیں ان کے ایکسٹرا ارننگ ریسورسز ایکسٹرا ارننگ ریسورسز کے والے سے دیکھیں تو اس سال میں ان کے لیے بہت سارے مالی فوائد نظر آتے ہیں اور جوپیٹر ان کے تھرڈ ہاؤس میں ہوگا اور سیونت نائنٹ اور الیمت ہاؤس کو وہ آسپیکٹ دے گا جس کے نتیجے میں آپ کی جو ارننگ ریسورسز ہے ایکسٹرا ارننگ ریسورسز میں اضافہ ہوگا مالی خوشحالی آپ کو دیکھنے کو ملے گی آپ کا فنانشل سٹیٹس گرو کرے گا مالی فوائد ہوں گے دوستوں سے آپ کو فوائد مل سکتے ہیں اور کوئی سائیڈ بزنس آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں تو اس حوالے سے یہ ٹائم پیریڈ آپ کے لیے بہت اچھا نظر آتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں ان کیا جو ہیلتھ کا ذائچہ ہے ان کے ہیلتھ کے حوالے سے دیکھیں تو یہ سال ان کے لیے اچھا سال رہے گا اور زہل ایک پوزیٹیو پوزیشن میں ہے اس سال میں صحت کے حوالے سے جو ایشوز آ رہے ہیں تو انشاءاللہ اس سال میں آپ کو بہتری اور اس کی ریکوری ملے گی اور اپنی لائف کے ہیلتھ سٹائل کو ضرور فوکس کیجئے گا اور خاص طور پر جو ایکسرسائزز ہے جیسے میڈیٹیشن ہے یوگا ہے جسمانی ورزی سے ہیں یہ آپ کو اس سال کے اندر ان کو فوکس کرنا ہے وقتاں فوقتاں اس کی طرف توجہ دینی ہے اور انشاءاللہ اپنی جو پراپر میڈیکل مونیٹرنگ ہے منتھلی بیسز پر آپ اس کو بھی ضرور فالو کیجئے گا لیکن مجھے بہت بڑا کوئی پرابلم اس سال میں نظر نہیں آ رہا ان کے لیے اگر ہم لکی نمبر کے بات کریں تو لکی نمبر ان کے آٹھ اور چھے نمبر رہے گا اس سال کے اندر اس نمبر کا سم آپ یوز کیجئے گا اپنی گاڑی کا نمبر موبائل کا نمبر ہاؤس نمبر یہ آپ کے لیے بینیفیشل ہوگا تو یہ تھی ہماری ویڈیو برجے دل والے افراد کے لیے دوہزار چوبیس کا سال کیسا رہنے والا ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گے اپنا خیال رکھے گا خدا حافظ